اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنت اللہ علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسمو بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد ملک بلندرین صلوات پر دیجئے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد آج جس سورے کا انتخاب کیا ہے سورے بلد سورے بلد سورے فجر کے بعد واقع ہے قرآن مجید میں اور سورے فجر کی مختصر تفسیر اور اس کے پیغامات پہلے یہاں پر اس حوالے سے درس ہو چکا ہے اور اس کا چکے ربد ہے سورے فجر سے بھی ایک تو اگر آپ کو اس ربد کو ڈھوننا ہو تو لازمی طور پر اس کلپ کو نکال کر سمات فرمائی جو سورے فجر کے حوالے سے کلپ تو نہیں ملکہ وہ ایک ڈیڑے گھنٹے کا میرے خلصے درس ہے تو پورا سورے فجر اگر آپ نے سن لیا تو ربد سمجھ میں آجائے گا سورے بلد سے کیا ربد ہے سورے فجر میں کئی قسمیں کھانے کے بعد وَالْفَجْرِ وَالَيْعَلِ عَاشِرَ سب کچھ جو ہے تمام قسموں کو جگر کرنے کے بعد انسان کی ملامت کی گئی انسان کی مضمت کی گئی کہ یہ انسان حریص انسان ہے لالچی انسان ہے مال دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اکلاً لمّا سمیٹ سمیٹ کر کھا 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 کس کا پیٹ نہیں بھرتا اور جب احسان کرنے کی باری آتی ہے تو یہ نیکی کرنے کے معاملے میں سستی کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے یتیم کو اور مسکین کو بھلا دیتا ہے بات تک کرنے کے لیے بس اوقات تیار نہیں ہوتا تو دونوں صورتوں کی مضمت ہوئی اپنے لیے سمیٹ رائے خالی لالچی بنا ہوا ہے مضمت ہے یتیم اور مسکین کو نہیں دے رہا اس کی بھی مضمت ہے وہی مضمت وہی ملامت اس کا کنٹینیویشن آپ کو اسی صورہ بلد میں نظر آئے گا الفاظ اور انداز دوسرا ہے لیکن یہ کہ مضمون تقریبا ایک جیسا ہے قسموں کا فرق ہے جو بات کی جا رہی ہے بات تقریبا وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن لا اقسمو بہاد البلد لا عام طور پر جو عربی زبان کے عدب سے واقف ہیں جو سرف و نحف سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ لا نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے لا اقسمو کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا بلکہ مراد یہ ہے میں قسم کھاتا ہوں یہ والا جو العام ہے اس کو لا تاقید کیلئے کہا جاتا ہے یعنی یہ مزید قسم کو امفسائز کرنا جسے کہا جاتا ہے امبوز کرنا اس پر فوکس کر کے اور زیادہ زور ڈال کے بات کرنا یعنی میں اسی شہر کی مکہ معظمہ ہی کی قسم کھا رہا ہوں وَأَنتَ حِلُّم بِهَذَا الْبَلَدْ اور یہ وہ شہر ہے جس میں اَنتَ حِلُّم بِهَذَا الْبَلَدْ آپ رہتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اب چونکہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں حِلُّن کا معنی یہاں پر ایک معنی ہے مقیم جو عام طور پر قرآنوں میں ترجمہ بھی موجود ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں مقیم کا معنی رہنے والا اقامے سے اور ایک معنی حِلُّن کا یہ ہے کہ جس کا خون بہانہ جائز ہو جو حلال و دم ہو تو مکہ معظمہ جیسے شہر میں جہاں پہ ہر کسی کا احترام تھا وہاں پہ رسول اللہ کے قتل کے لوگ در پہے تھے اپنی دنیا کی وجہ سے اس کے اندر بھی وہ معنی پوشیدہ ہے جس معنی کی یہ پورا سورہ لائے گیا ہے کہ انسان دنیا کی جب محبت میں گرفتار ہو جائے تو انبیاء کے قتل پر تیار ہو جاتا ہے کفار کا احترام مشرقوں کا احترام لیکن اگر احترام نہیں تو یتیم عبداللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کا احترام نہیں ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پھر اس کے بعد وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ پھر قسم کا یہ کار اور اس عظیم الشان اور اس جو ہے نہایت واجب الہترام باپ کی قسم اور جو کچھ اس نے پیدا کیا کیا کمال کا پیدا کیا اور کیا جو ہے عظیم الشان اولاد تھی اس کی بیٹے تھے اب اس سے مراد کیا ہے کچھ مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھا ہے کچھ نے جو ہے اولاد میں حضرت اسماعیل و اسحاق و یاقوم کا نام لکھا ہے کچھ نے بالکل الگ تفسیر کی کہا والد سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اولاد سے مراد ان کی ائمہ علیہ السلام ہے یہ مختلف تفاصیلیں بہرحال قسم ابھی کھائی جاری ہے اور پہلے میں تفصیل سے اس مطلب کو آپ کے سامنے بیان کر چکا اب تفصیل نہیں دوں گا ایک لائن میں بیان کرتے ہو آگے بڑھیں گے کہ قسم کھائی ہی اس بات پر جاتی ہے جس کا سامنے والا منکر ہو اگر سامنے والا انکار نہ کر رہا ہو تو قسم بے تکی ہے اگر آپ ایک بات کو مانتے ہوں اور پھر بھی میں تاقید کے ساتھ زور کے ساتھ کہوں کہ خدا کی قسم ایسا ہے تو آپ کہیں گے قسم کیوں کھا رہا ہو قسم کھانے کیا ضرورت ہے میں انکار چھوڑی کر رہا ہوں یہ عام روٹین کے جملے تو اس کا مطلب قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں سامنے والا کسی بات کا منکر ہو اب وہ بات کون سی جس پہ اللہ جو ہے یہ قسمیں کھا رہا ہے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں اور ایک باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم اور آدم اور اولاد آدم کی قسم یا ابراہیم اولاد ابراہیم کی قسم یا رسول اور اولاد رسول کی قسم قسم اس بات پر کھایا جاری ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو سختیوں میں مشقتوں میں زہمتوں میں خلق کیا ہے انسان کو دنیا کی پریشانیوں سے دنیا کی صعوبتوں میں گرفتار کیا ہے اور جب سے وہ آتا ہے شکاہ مادر سے جب تک وہ نکلتا ہے ہر ہر مقام پہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ رنج و علم کی کیفیتیں رکھی گئی ہیں وہ ما شاء اللہ یہاں پہ ماں بھی موجود ہوں گی جنہوں نے بچے پیدا کیے ہیں اور بچہ جو جھیلتا ہے اس وقت اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال انسان کی خلقت جو ہے وہ سختی میں ہے انسان کی خلقت جو ہے وہ مشقت میں ہے انسان نے ان تمام سختیوں کو جھیلنا ہے کبد کا معنی ہی مشقت ہے کبد یعنی مشقت لقد خلقنا الانسانا فی کبد ہم نے انسان کو مشقتوں میں سختیوں میں پیدا کیا یہاں سے ایک انتہائی اہم نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ لوگ جو یہ چاہتے کہ ہم لوگ دنیا میں سہولت کے ساتھ رہیں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی جو ہے تنگ دستی نہ ہو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ ہو تو یاد رکھئے کہ دین پر عمل پیرا ہونے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی گرفتاریاں ختم ہو جائیں آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں آپ کی ٹینشنز ختم ہو جائیں اگر کوئی اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ میں پریشان نہ رہوں اور معاملات میرے صدر جائیں سارے کے سارے تو انتہائی معذرت کے ساتھ بے وقوف قسم کا انسان ہے جو دین کی روح سے واقف نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولیاء انبیاء بڑے بڑے خاصانِ خدا سب بھی پریشان تھے سب کے سب گرفتار تھے سب کے لیے مسئیبتیں تھی اگر مسئیبتیں نہ ہونی ہوتی تو انبیاء کے لیے نہ ہوتی اولیاء کے لیے نہ ہوتی کمیل ابن زیادہ نخائی کے لیے نہ ہوتی قمبر کے لیے نہ ہوتی سب کی زندگی میں مسائب ہیں سب کی زندگی میں پریشانیاں ہیں سب کی زندگی میں ٹینشنز ہیں لہذا اس آیت کو بار بار پڑی لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو خلقی مشقت میں کیا ہے انسان کی تقوین میں انسان کے وجود میں کیا ہے مشقتیں رکھی ہوئی ہیں تو انسان اگر مشقتوں سے نکلنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے بہت ساری مشقتیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری پیدا کردہ ہیں دین آپ کو ان مشقتوں سے بچنے کا طریقہ بتائے گا جو آپ کی اپنی پیدا کردہ ہے یا لوگوں کی حسد اور نظرِ بد کا جو نتیجہ بساوقات ہوتا ہے کہ نظرِ بد اونٹ کو چھوری کے نیچے تک پچھا دیتی ہے اونٹ کو موت کے موں میں پچھا دیتی ہے نظرِ بد اتنی گندی ہوتی ہے اس سے بچنے کا طریقہ بتائے گا قرآنی سورة تعویز وغیرہ ساری چیز حقیقت ہے اس کی لیکن بعض ابتلاعات بعض پریشانیاں وہ امتحان ہے رب کا ان کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی اگر تخفیب بھی آئے گی اس میں کسی عمل کی بدولت تو یہ نہیں ہوگا کہ سرے سے ایک چیز آئے اور ختم ہو جائے آتے ساتھ ہی ختم ہو جائے وہ اپنا وقت لے کے اپنا ٹائم لے کے اس کے بعد ہی وہ تمام ہوگی لہٰذا اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہر پریشانی کا علاج دین میں سوروں کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے موجود ہے ایسا قطی طور پر نہیں ہے بلاؤں کے حوالے سے روایتوں میں موجود ہے کہ بلاؤ ظالم کے لیے عدب ہے یعنی جو بدتمیز انسان ہے جو نفس پر ظلم کر رہا ہے ان البلاؤ لِظالمِ عدبون بلاؤ ظالم کے لیے عدب ہے اسے تمیز سے کھانے کے لیے کہ تم درست ہو جاؤ اپنی غلطیوں کو صدھار لو وَلِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانُن متقی پر ازگار مؤمن ہے شیعِ علی ہے اس کے لیے بھی بلاؤں ہے کیوں؟ اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا جیسے بلائی تو پتہ چلا بے دین ہو گیا وَلِلْاَوْلِيَاءِ دَرَجَتُن وہ جو اولیاء خاصانِ خدا ہیں وہ جو اللہ کے نزدیک ترین بند ہیں ان کے لیے بھی بلائے ہیں ان کے لیے بھی مسئیبت ہیں لیکن ان کے درجات میں بلندی کے لیے اسے ہم نے سورہ فجر میں بھی ظاہراً بیان کیا در اس بات کو کہ آخری وقت میں مولا حسین کے پاس وہ فرشتہ آیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ابھی جیت مل جائے گی لیکن جو مرتبہ جو مرتبہ شہادت سے ملے گا جو خنجر سے کٹ کے ملے گا جو لاشے کا پامال ہونا ہے اس سے جو مقام ملے گا وہ جیت کر حاصل نہیں ہوگا اس کا مطلب درجات کی بلندی کس طریقے سے مسائب کے بعد ہے درجات کی بلندی کس طریقے سے زہمتوں مشقتوں کے بعد ہے یہ آیت بیس ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد وہ انسان جو مشقتوں میں جو سختیوں میں خلق ہوا یہی انسان جس کو انتہائی کمزور خلق الانسان و ضعیف ایک اور مقام پر خلق کیا گیا ہے یہ انسان اتنا فرعون بن جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا خدا سمجھنے لگتا ہے کہ خدا کی دس رس سے بھی اپنے آپ کو باہر سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے اب شکست نہیں دے سکتا کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا کوئی جو ہے مجھے آگے بڑھنے سے میری قدرت کو ماند نہیں کر سکتا میری قدرت کو پامال نہیں کر سکتا اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس انسان کو مشقتوں میں زہمتوں میں پیدا کیا ہے کیا یہ انسان ایسا انسان یہ انسان یہ سمجھتا ہے ایہ سبو ان لئی اغدر علیہ احد کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ انسان جب فیرون بن جائے پھر وہ خدا اور غیر خدا سب کو بھلا جاتا ہے اپنے آپ کو یکہ اور تنہا اس کائنات کی قدرت سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس قدرت ہے اب میں جو کروں میری مرضی ہے دنیا کے ہر رول کو توڑ دیتا ہے دنیا کے ہر قانون کو پامال کرتا ہے پیسے اور قدرت کے نام پر فیرون بن جاتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں یعنی کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا اور وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بے تہاشا پیسہ بھایا ہے مالا مال اوی مال ہے لبدا یعنی کسیرا لبت کا معنی ہے کسیر مالا لبدا اہلک تو یعنی بہا دیا ضائع کر دیا میں نے اتنا بے تہاشا پیسہ بھایا روایت میں ہے یہاں پر میرے سانوں نے یہ تفسیر موجود ہے تفسیر نفحات الرحمن شیخ محمد ابن عبد الرحیم ناہا وندی کی تفسیر کہ عمر ابن عبد ود کے سامنے جب مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کہا کہ اسلام لے کر آجاؤ خندق کے دن تو کہنے لگا فَأَيْنَ مَا أَنفَقْتُ فِيكُم مِن مَالٍ لُبَدْ وہ جو میں نے اتنا بے تحشہ پیسہ بہایا تھا کہ تم لوگ جو ہے اس رسول کی قریب نہ پھٹکو رسول کی قریب نہ جاؤ اور اسلام اور خیر کے رستے سے دور رہو میرا وہ پیسہ کہاں گے سارا اتنا میں نے نقصان اٹھایا اتنا پیسہ میں نے بہایا یہ عمر ابن عبد ود کی تعبیر ہے فَأَيْنَ مَا أَنفَقْتُ فِيكُم مِن مَالٍ لُبَدْ کہاں گیا وہ بے دریغ میرا بہایا ہوا پیسہ اتنا پیسہ میں نے بہایا لوگ اسلام کی طرف نہ جائیں آج میں خود اسلام قبول کرلوں یہ نہیں ہو سکتا یعنی بساقات انسان خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے پیسہ بہانے کے ذریعے خدا کی خلاف پیسہ بہا رہا ہوتا ہے اور وہ پیسہ بہانا جب ناکام اس میں ہو جاتا ہے نامراد لوٹتا ہے تو پھر تلوار لے کے جنگ پہ آمادہ ہو جاتا ہے اس نے دنیا کا پیسہ بہایا تامر ابن عبدالعود نے لوگوں کو دور کرنے کے لئے اسلام سے لیکن ناکام ہو گیا اور آخر میں کل ایمان کے ہاتھوں قتل ہو گیا کہتا ہے کہ میں نے بے دریغ پیسہ بہایا ہے کثیر مال بہایا وہ یہ سمجھ رہا ہے انسان اسے کوئی دیکھ نہیں رہا انسان یہ سمجھ رہا ہے میں سارے گناہ کرلوں میں ساری بدماشیاں کرلوں لیکن مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں کیونکہ غر قدر دنیا ہو چکے وہ جو سورہ فجر میں آپ کے سامنے مطالب بیان کی گئے تب وہ یہاں سے تقرار ہونا شروع ہے لیکن ایک نیا انداز ہے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بلکل نئی چیز سن رہے ہیں لیکن حقیقت ایک یہ کہ دنیا کی محبت کی مضمت ہو رہی ہے پیسے کی مضمت ہو رہی ہے انسان کو اپنے خالق سے لا لگانی چاہیے وہ یہ گمان کرتا ہے سمجھتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے ایہ صاحبو کوئی سے پکڑ نہیں سکتا اس پر قدرت نہیں رکھتا اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو دنیا کا پیسہ بھایا کسی کی کیا مجال جو میرا آگر ٹھک سکے وہ یہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا کتنا پیارا انداز ہے قدرت الہی کو بیان کرنے کا وہ یہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے بندے کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں قرار نہیں دی یہ جن دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم نے ہی تو دیئے تو آنکھیں دینے والے کو نظر نہیں آرہا جس کو دی گئی ہیں اسے نظر آرہے ہیں کیا سکتا ہے جس نے آنکھیں عطا کی ہیں اسے نظر نہ ہے جو کہ اللہ ہے اور جس کو دی گئی ہیں جو بچارہ فقیر ہیں آنکھوں کا محتاج ہے آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا اسے نظر آرہا ہے کہ ہم نے اس انسان کے لئے دو آنکھیں قرار نہیں دی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن ہم نے اس انسان کو زبان اور یہ ہونٹ نہیں دیئے دو ہونٹ جن سے یہ باتیں کر سکے آسان زبان میں کہیں ہماری وہ کہتے ہیں بلی اور ہمی کو جو ہے میاؤ میاؤ تو یہ لِسَانًا وَشَفَتَيْن یعنی ہماری دیوی زبان ہے اور ہمارے ہی خلاف اس کو استعمال کر رہا ہے ہماری دیوی زبان ہمارے دیئے ہوئے ہونٹ اور ان کو خدا کی رب کی خلاف استعمال کرنا وَحَدَيْنَهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے یہ نعمتیں دے کے اس کو ہیوانات کی طرح چھوڑنے اس کو ہم نے خیر و شر کے دونوں رستے دکھا ہے ناجد کہتے ہیں رستے کو وَحَدَيْنَهُ النَّجْدَيْن دونوں رستے دکھا ہے فَلَقْتَحَمَلْ اَقَبَى لیکن وہ جو اقبہ کہتے ہیں اس رستے کو جس میں پگڈنڈیاں بہت ہوتی ہیں اور جو ہے اوپر پہاڑ پہ چڑھنے والا بڑا سخت اور جو ہے جسے کہا جائے مشقت والا رستہ جس پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا تھوڑا تھوڑا تھا انسان چڑھتا ہے کمر پکڑ لیتا ہے کہ ہائے تھک گیا میں آگے نہیں جا پا رہا خاص طور پر اگر جس کا وزن زیادہ ہو میری جیسے اگر کوئی ہو تو اس کی تھوڑی دیر میں سانس پھول دے گی کہ بھئی میں آگے نہیں چھتا یہ اقبہ ایسے کہتے پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسا تنگ رستہ سخت رستہ جس کو چڑھتے چڑھتے انسان کی حالت بری ہونے لگے تو نیکیوں کے لیے استعارہ استعمال ہوئے انسان اگر نماز روزے کی طرف آنا چاہے قرآن کی طرف آنا چاہے نیک عامال کی طرف آنا چاہے تو پہلے دن سے انجوائیمنٹ کا تصور ذہن میں نہ رکھے کہ میں پہلے دن سے نماز پڑھنا شروع کروں گا اور میرے پر وحی نازل ہونا شروع ہو جائے گی یا مثال کے طرف پر فرشتے آئیں گے ملاقات کے لیے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی نماز پڑھا ہے فلقتہ ملقبہ مشکل رستہ ہے آہستہ آہستہ جا کے انسان یوستو ہوتا ہے آہستہ آہستہ جا کے انسان کو عادت پڑھتی ہے آہستہ آہستہ جا کے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کا مزہ کیا ہے پہلے دن سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو مشکل رستہ ہے آسان رستہ حفت الجنتو بالمکارے جنت کے اردگد گہرہ ہے ان چیزوں کا جو مجھے اور آپ کو ناپسند ہیں خواتین یہاں پر بیٹھئے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ اچھا لگے لیکن سب کو اچھا لگتا ہے کہ میں بنا ہجاب کے جاؤں کہیں نہ کہیں دل میں شروع میں رہتا ہے جو شروع شروع مجھے پردہ کر رہی ہوتی ہے اور اس خات میں دیکھتی ہے اچھا ہوا ماشاءاللہ کتنی لمبی ظلف ہے مثلا کیا جو ہے نا اس نے ظلف لہرائی اور کیا مثال کے طور پر میک اپ کیا ہوئے میں میک اپ نہیں کر سکتی میرا گھر دیندار گھرانا ہے سب شادی میں جو نا بند تھن کے جو ہے آئے تھے ایک سے ایک ہرپری وہاں موجود تھی میں کونے میں جو نا فتو خالہ لگتی بیٹھی تو جو ہے کتنا برا لگتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی جو ہے زبردست میک اپ کرا کے جاتی میں بھی وہاں سینو جمیل لگتی تو یہ کیا ہے مکارے آپ کو جو پسند نہیں ہے اسی کو چوز کرنا ہوگا جنت میں جانے کے لیے ناپسندی کو اختیار کرنا ہوگا وہ جو بیچارے قصیدے اور مرسیہ سن سن کے پل بڑھ رہا ہے کبھی کبھار گانوں کی آواز کان میں پڑھتی تو کہتے ہیں کاش کہ ہم بھی ہمارے لیے بھی حلال ہوتا کہ ہم بھی دو بول سن لیتے ہیں ہم بھی اتنی میٹھی میٹھی سوریلی آواز ہے کتنا مزا ہے اس کو سننے میں لیکن نہیں سننا مکارے اور بہت ساری انسانی خواہشات جن کی طرف انسان دل چاہتا ہے کہ وہ اڑ کے پہنچ جائے لیکن بینڈ لگا ہے کہ نہیں یہاں نہیں جانا ریڈ لائن لگی ہوئی خط احمر یہ ریڈ لائن ہے تمہارے لیے تم دیندار ہو یہ نگاہیں ہیں ان سے دیکھ سکتا ہوں لیکن نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرنی حرام کو نہیں دیکھنا دل نہیں چاہتا اگر میں کہوں کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا میں ستے چاہتا دیکھتا اس لیے نہیں سر جھکا اس لیے رکھتا ہوں کہ دل نہیں چاہتا مجھ سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے دل تو چاہتا ہے لیکن حفت الجنت و بلماکارے اگر ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے نگاہوں میں پاکیزگی لانی ہے نگاہوں میں تحارت لانی ہے اس کے لیے مجھے جھکانا پڑے گا بھلے شروع میں مجھے برا لگے مجھے پسند نہ ہو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے عادت پڑھ جاؤ اور اسی میں مزہ آ جائے کہ نگاہوں کے جھکنے میں ہی وہ نظر آ جاتا ہے جو نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے میں نظر نہیں آتا حدیث معصوم ہے اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو ہم تمہیں وہ دکھائیں گے جو تمہیں نظر نہیں آتا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو اقبہ کہا جاتا ہے وہ انسان جسے ہم نے پیدا کیا آنکھیں ہم نے دی زبان ہم نے دی پلا بڑا پلا پوسا اسے گئے ہمارے دی ہوئی نعمتوں سے لیکن وہ نکی کے رستے پر نہیں چلتا وہ نکی کے رستے کی طرف اور یہ عمومی ایک جملہ ہے اور کوشش کیجئے اپنی زندگی میں جملوں کو آپ استعمال کیجئے دیکھئے جو لوگ نہیں چل لے تو وہاں قرآن کی آیت یاد کیجئے یہ نکی کے رستے پر اے نبی آپ کیا جانے یہ مقام تعجب میں کہا جا رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی نہیں جانتے مقام تعجب ہے تعجبا آپ کیا جانے کہ اقبہ کیا ہے اقبہ کیا ہے بھئی اقبہ وہ کوئی پہاڑی کا رستہ نہیں ہے ابھی کوئی ماؤنٹ ایوریس پتنی کیٹو سر کرنے گیا وہ گم ہو گیا بیچارہ ابھی تھوڑی دری پہلے سن کر آ رہا ہم دادی ٹیم نکل گئے اس کو دھوننے کے لیے موسم سرما میں جانت لگا تھا پتنی ہمارے ہاتھو گرمی ہو رہی وہاں شاید سردی ہو رہی ہو گی تو بیچارہ ملہ نہیں یہ غائب ہو گیا اس اقبہ کی بات نہیں ہو رہی جو کیٹو کے رستے ہیں یا ماؤنٹ ایوریس کے یہ اقبہ یہ ہے جو قرآن میں دیا ہے فکر اقبہ یہ اقبہ ہے غلام آزاد کرنا او اطعامن فی یومن ذی مسغبہ ایسے دن جب کچھ نہ ہو جب قہد خوشکسالی کا زمانہ ہو ایسے دن کھانا کھلانا یہ خدا آپ خواتین کی توفیقات میں اضافہ کرے ماں و بہنوں کی توفیقات میں جو روٹیاں بناتی ہیں اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں کبھی کبھر روٹشی دی بنایتی لیکن زیادہ تر اچھے بناتی ہیں خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے تو یہ اطعام کا بے پناہ ثواب ہے یہ اقبہ ہے یہ اب ایک عورت جس کو مثال کے طور پر یہ اچھا لگتا ہے کہ سنی آپ باہرش مگوال لیں میری آج حمد نہیں ہو رہی ہے آج میں بہت تھکی ہوئے ہیں آج پیز آرڈر کر دیں آج برگر مگوال لیں ایک ہے نہیں 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 آپ کچھ باہرش نہیں ہوگئے میں بناوں گے اب ظاہر ہے اس میں جان جاتی ہے برطن دھونے پڑیں گے پتہ نہیں چھٹنیاں ورنانی پڑیں گی پتہ نہیں پیاس ٹاماٹر کاٹنا پڑے گا مسالے جو ہیں سارے تیار کرو چیزیں تیار کرو آٹا گندو ٹھیک ٹھاک ایک عورت کے لیے محنت ہے یہ لیکن یہ ہے کہ اقبہ ہے یہ محنت ہے زہمت ہے پسند نہیں آرہا لیکن اقبہ اس کو قرآن نے کہا کہ اگر یہ تم نے کھانا کھلا جیے اس کا ثواب کتنا ہے اللہ اکبر قرآن اس کو اقبہ کہا رہے نیکی کا راستہ بتا رہا ہے ہر کوئی اس راستے میں فلقت حمل یہ خواتین جو سست ہیں جو کھانے نہیں بنا رہی ہیں مسالتوں پر مومنین کو نہیں کھلا رہے یہ ان میں سے ہیں فلقت حمل قوا نیکی کے راستہ میں گھشنے کو تیار یتیم انزام اقرب چلو ہر کسی کو نہیں کھلا نا کچھ یتیم ہیں معاشرے میں موجود ہیں میں اور آپ سب معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے اردگرد اگر دھونڈیں گے نگاہ خدا ہمیں ودے کہ یہ چیزیں بھی نظر آئیں کہ وہ یتیم جو ہمارے رشداروں میں جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا خاندان میں جو سب زیادہ جس سے کہا جائے پس ماندہ پیشے رہ گیا اپنے ہرشداروں کے نہ پوچھنے کی وجہ سے آپ اس کو احترام دیجئے آپ اس کا ہاتھ پکڑی اس کے سر پر دستشفقت رکھئے اسے اسپیشلی گھر بلا کے کھانا بنا کے کھلائے اس کے لئے کپڑے خرید اس کے لئے جوتے خریدیں یہ ہے اقبا یہ ہے وہ سختی کا راستہ زہمت ہوگی محنت ہوگی لیکن خدا اسے قبول کرتا ہے اور مسکین انظام متربہ وہ بچارہ مسکین جو خاک پہ پڑا ہوا ہے یا پردیسی ہے یا مثال کے طور پر کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے ہمارا رشدار مقربہ کے مقابلے میں بعض نے کہا ہے متربہ ہے مقربہ جو قریبی ہو رشدار ہو اس کو پوچھنے کا ثواب اور متربہ جو رشدار نہ ہو جو پردیسی ہو مسکین ہو اس کو پوچھنے کا ثواب یہ سارے کی سارے چیزیں عقابہ ہیں پھر اس کے بعد کچھ روایتیں یہاں پر تفسیر میں چونکہ موجود ہیں آپ کے سامنے میں ارز کر دوں اطعام کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کا کارنامہ ہے ان امام الصادق صلوات اللہ و سلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم فرماتے ہیں من اطعم مؤمنا کسی نے اگر مومن کو کھانا کھلایا حتی یشبعہ یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گئے اس نے کہا اور کہا اس نے کہا نہیں بس ہمت نہیں ہے بہت کھالی ہے میں نے لم یدر احدم من خلق اللہ ما لہو من العجر کوئی مخلوق خداوندی میں سے نہیں جانتا کہ اس کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے آخرت میں نہ فرشتے جانتے ہیں کتنا ثواب ہے فرشتے جو ثواب لکھنے والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ اس کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے ولا اللہ اکبر ولا نبی مرسل کسی نبی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے اللہ رب العالمین اس کھانا کھلانے کا ثواب صرف اللہ ہی جانتا ہے من مجبات المغفرہ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان نسخوں کا آپ لوگ محفوظ کریں کہ گناہ بخشوانے پریشان ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ آسانی کرنا چاہیے تھا گناہ بخشوانے کا آسان تری نسخہ کھانا گھر میں بنائیے چند مومین کو بلا کے کھلا دیجئے اسی نیت سے کہ اللہ میرے گناہوں کو حدیث معصوم ہے مولا نے فرمایا من مجبات المغفرہ مغفرت کی مجبات میں سے وہ چیزیں جو مغفرت کا باعث ہیں ان بواعث میں سے اطعام المسلم ایک مومین کو ایک مسلم کو کھانا کھلانا اس سقبان جو بچارہ بھوکا ہو اس کو کھانے کی زورت ہو اس کو آپ بلا کے کھانا کھلا دیں اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ہیں جو اس حوالے سے موجود ہیں اسی آیت کے بارے میں ہم نے پڑھی فَلَقْتَحَمَلْ أَقَبَا وَمَا عَدْرَاكَمَلْ أَقَبَا فَكْوْ رَقَبَا انھی آیت کے حوالے سے جب امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے پوشا گیا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مولا نے جب ان آیتوں کو سماعت فرمایا سنا تو یہ جواب میں کہا مَنْ اَكْرَمَهُ اللَّهُ بِي وَلَایَتْنَا فَقَدْ جَازَ الْأَقَبَا جیسے اللہ نے ہماری محبت سے عزت بخشی ہے توجہ صدامت فرمائے جیسے اللہ نے ہماری محبت سے یعنی ہمارے پاس یہ جو محبت ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی یہ ہمارا عزت و وقار ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں محبت خود عزت بن گئی ہے فَقَدْ جَازَ الْأَقَبَا وہ اس سخت رستے کو عبور کر گیا جس کے پاس محبت اہلِ بیعت آ گئی وہ اس رستے کو یعنی وہ نیکی کے رستے پر چل پڑا ہے وَنَحْنُ تِلْكَ الْأَقَبَا وہ جو قرآن نے کہا فَلَقْتَهَمَا لَقَبَا لوگ اس نیکی کے رستے پر نہیں چلتے جو بڑا مشکل رستہ ہے وہ مشکل رستہ ہم ہیں اللَّتِي مَنِقْتَحَمَهَا نَجَا جو اس رستے پر چل پڑا اس کی نجات پکی ہے پھر اس کے بعد مولانا نے یہ ارشاد فرمائے اَنَّاسُ كُلُّهُمْ عَبِيدُ النَّار لوگ سارے کے سارے جہنم کے باسی ہیں جہنم کے غلام ہیں آگ کے غلام ہیں آگ کے پجاری ہیں کیا مطلب یعنی سب نے جہنم میں جانا ہے غیروکا وَأَصْحَابُك کسی مولائی سے کسی شیعہ سے جملائے کا سوائے تمہارے اور تمہارے دوستوں کے فَإِنَّ اللَّهَ فَكَّ رِقَابَكُمْ مِنَ النَّار اللَّهَ نے تمہاری گردنوں کو تمہارے جانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا بِوَلَا يَتْنَا أَهْلِ الْبَیْتِ ہم اہلِ بَیْتِ کی محبت کے صدقے میں بِنَا تُفَكُرْ رِقَابُ وَبِمَعْرِفَتْنَا ہمارے ذریعے سے اور ہماری معرفت کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی وَنَحْنُ الْمُتْعِمُونَ فِي يَوْمِ الْجُوءِ جب چاروں طرف بھوکی کا راج ہوگا اس دن کھانا کھلانے والے ہم ہیں اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عام اوقات میں کھانا کھلانا تو ثواب رکھتا ہی ہے لیکن جب ضرورت زیادہ ہو جب آپ کو پتہ چلے کہ مثلا بھی کرونا کا زمانہ ہے اور فلا کے گھر میں کھانا نہیں اس وقت عام دنوں میں راشن دینے کا ثواب الگ ان دنوں میں جہاں ضرورت زیادہ ہے راشن دینے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے عام دنوں میں کھانا کھانا لوگ کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ جانتا ہے تو سوچئے کہ ان دنوں میں جب سختی کے دنوں کس قدر ثواب ہوگا اس کا سوائے خدا کے کوئی وہ ثواب نہیں جانتا آخری آیت اس سورے کی سورے بلد کی یہ ساری ڈیٹیل جب بیان ہو گئی اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کی گردنیں جہنم سے آزاب جو اتیموں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں مسکینوں کو بھی پوچھ رہے ہیں یہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کا درست دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرو محبت کرو رحم کرو یہ وہ لوگ ہیں جو دائے ہاتھ والے ہیں اصحاب یمین جن کو قرآن نے کہا ہے جو جنتی لوگ ہیں جو کہ خدا کی رحمت خدا کی خیرات اور نیک عمل کو انجام دینے کے پابند رہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ہم اصحاب المشعمہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں وہ جو نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں جو اس سخت رستے پر نکی کے رستے پر چلنے کو تیار نہیں تھے جنہوں نے یتیموں کا خیال نہیں کیا مسکینوں کو نہیں پوچھا صرف اپنی ہی زندگی میں آگے بڑھتے رہے ان کے لئے ایک ایسی آگ ہے جس نے مکمل ان کا احاطہ کیا ہو ہے کہیں سے ان کو رستہ نہیں ملے گا اس آگ سے بچ کے نکلنے کا یہ ثواب ہے اس سورے کا جو بیان ہونے لگا ہے جس روایت میں بڑی پیاری تعبیر ہے جس نے اس سورے کو واجب نماز میں مسلسل ادا کیا سورے بلد جو بھی اس سورے کو پڑھے گا مولا امام جعفر صعیق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد من کان قراءته فی فریضت لا اقسمو بہاد البلد جو واجب نمازوں میں یہ سورہ پڑھے سورہ لا اقسمو بہاد البلد کان فی الدنیا معروفا انہو من الصالحین دنیا میں بھی اللہ اس کا یہ امتیاز بنا دے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں گے کہ یار وہ نیک بندہ ہے وہ اچھا بندہ ہے وہ لوگوں کی زبان پہ اللہ کا کام ہے یہ جملہ اس کے بارے میں جاری کرنا لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے براہیاں نہ ہوں لوگ ہمارے بارے میں غلط بات نہ کریں اگرچہ ٹینشن بھی میں نے پہلے اس پہ در دے چکا غلط ٹینشن ہے اس کی فکر نہیں کرنے چاہے کسی کو چھوڑا نہیں کیا نہ انبیاء کو نہ مرسلین کو ہر ایک کے بارے میں بری بات ہوئی لیکن پھر بھی وہ جو ہمارے اپنے سبب سے ہے جو ہماری اپنی غلط ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ یہ کہ انسان اپنی واجب نمازوں میں سورہ بلد کو پڑھنا شروع کر دیا وَكَانَ فِي الْآخِرَتِ مَعْرُوفًا أَنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَكَانَ آخرت میں بھی یہ مشہور و معروف ہوگا کہ اس کا اللہ کے پاس ایک الگ سے مقام ہے اور قیامت کے دن جب بروزہ شرچ اٹھایا جائے گا وہ رفقہ میں سے ہوگا رفقہ یعنی ساتھیوں میں سے ہوگا کس کے ساتھیوں میں سے انبیاء کے ساتھیوں میں سے شہیدوں کے ساتھیوں میں سے نیک لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا ان کے ساتھ اس کی رفاقت ہوگی اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہا جائے گا یہ انبیاء کے ساتھ ہوگی یہ انبیاء کی پارٹی میں آرہی یہ شہیدوں کے ساتھ آرہی کیوں دنیا میں اپنی واجب نمازوں میں سورہ بلد کی تلاوت کیا کرتا تھا ایک روایت اور گفتو کو تمام کروں وہ شخص جو دنیا کی محبت سے دور ہو جائے وہ شخص جو اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دے وہ جو بیواؤں کی مدد کرتا ہے وہ جو مساکین اور یتامہ کو پوچھتا ہے روایت میں ہے جس نے یتیموں کا بیواؤں کا مسکینوں کا خیال رکھا وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے اور ایسے شب زندہ دار شخص کی مانند ہے جس کا قیام کبھی ختم نہیں ہوتا جو مسلسل نماز کے لیے کھڑا ہوئے تھکتا نہیں ہے رکتا نہیں ہے اور ایسے روزدار کی مانند ہے جس کا روزہ کبھی ختم اس کا ثواب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے دعا ہے خدا وندہ متعال سے کہ ہمیں سورہ بلد کے ان مفاہم کو سمجھ کر اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے دنیا کی محبت کو خدا ہم سب کے دل سے نکالے اور نیکی کا رستہ جو کہ ایک سخت رستہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فلقت حمل اقبہ کہ یہ انسان جو مغرور ہو چکا ہے دنیا کی محبت میں غرق ہو چکا یہ تیار نہیں ہے اس رستے میں چلنے کو اس رستے کے اندر گشنے کو بھی تیار نہیں ہے اللہ ہم اس رستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے محبت اہل بیت کے صدقے میں ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی بھلی کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ